اگر بچے کو عالم بنا دو اور اسے انگلیش فلا دو تو خدا کی قسم ایسی انگلیش بولے گا کہ اس کے مقابلے پر اچھا اچھا انگلیش والا انگلیش نہ بولے گا دین سکھاؤ پہلے سب سے پہلے بچے کو اور جب اپنے بچے دین سیکھ جائیں گے نا تو یہ جس کالیج میں بھی جائیں گے جس اسکول میں بھی جائیں گے خدا کی قسم انجینئر بنیں گے مگر دین کا لیبادہ اور کے بنیں گے پروفیسر بنیں گے مگر دین کا لبادہ اور کے بنیں گے مگر ہماری ماں بہنوں کو اللہ شعور دے دے یہ تو انہوں نے موائلی اتنے بڑے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں دے دی یہ نوے فیصد بچے کارٹون دیکھنے ہیں ہر گھر میں یہ جملے میرے کڑوے ہیں مگر حقیقت ہے نوے فیصد بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں اسی پہ کھانا ہو یا نہ ہو کارٹون دیکھ رہا ماں بڑی خوش ہے ایک تو کہہ رہی تھی حضرات ہمارا بیٹا تو خود ہی نکال لے یوٹیوب میں سے بڑے بھائی ڈگری کرا دی تُو نے اسے بے فکر رہ تجھے آج یہ یوٹیوب میں سے کارٹون خود نکال رہا جوان ہوکہ گھر میں سے تجھے خود ہی نکال دے گا بینہ سوچے سمجھے اوہ میرے بھائی سلطان صلاح الدین یو بھی کہتا ہے کہ جب میری بادن میری ماں نے مجھے پالا تھا اے بیٹے مسافہ مت کرو اس وقت جلدی اپنی جگہ کو بیٹھ اے میرے بھائی جلدی بیٹے آگے جاڑ بعد میں باد میں مسافہ کرنا وہیں اپنی قیام کا پہ پہنچو جہاں تمہاری جگہ ہے وہیں بیٹھ میرے پاس تو بس سیکل والا آئے اور کوئی نہیں آئے بیٹھو بیٹے بیٹھ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہاں حافظ نہیں اس سے کم میں میں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ مدرسے کا فائدہ ہوگا جب سیکل والا آئے گا میرے بھائی توجہ کیجئے توجہ کیجئے توجہ ہے آپ لوگوں کی میرا بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ سلطان صلاح الدین ایو بھی کہتا میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں ماں کا دودھ پیتا تھا میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑتی تھی سبحان اللہ میری ماں مجھے تھبکیاں دے دے کے کہتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ ماشاء اللہ اپنے بچوں کو جب چھوٹے ہوں تو انہیں اللہ کا نام سکھاؤ کلمیں سکھاؤ مصطفیٰ کا درود سکھاؤ نبی کی ناتیں سکھاؤ ان کو اور پھر اس کے بعد جب ہشیار ہو جائیں میں منع نہیں کرتا انجینئر بناو ڈاکٹر بناو پروفیسر بناو جو چاہو بناو لیکن یہ جو بھی بنیں گے اسلامی رنگ میں رنگیں نظر آئے گے سبحان اللہ خدا کی قسم تمہارے بچے ہوں گے لا جواب ہوں گے بغداد میں ایک بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں نام ان کا حبیبِ عجمی ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا صبح ہی صبح فجر کے بعد آ کے رونے لگا حبیبِ عجمی نے اسے پکڑ کے چھپایا روتا کیوں ہے ارز کرنے لگا حضور میری داستان ہی ایسی ہے کہ مجھے رونا آتا ہے حبیبِ عجمی نے فرمایا آنے والے روتا کیوں ہے کہنے لگا حضور میں بہت بڑا گناہکار خطاکار سیاہکار مجھ بھی مناکارا تھا لیکن سرکار ایک بچے کی صحبت نے میری زندگی بدل دی حبیبِ عجمی نے فرمایا کس بچے کی بات کر رہے ہو کہنے لگا حضور میں بہت بڑا ڈانکو تھا حضور میں بہت بڑا شرابی تھا حضور میں بہت بڑا جواری تھا حضور کوئی ایسا خطا نہیں تھی جو میں کیا نہیں تھا میں بدنا میں زمانہ تھا حضور ابھی کل کی بات ہے کہ پورے بغداد میں مجھ سے زیادہ گناہدار کوئی نہیں ہوا کرتا تھا حضور بغداد کے لوگ مجھے دیکھ کر کے راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے حضور میں بہت بڑا ظالم تھا میں نے کتنوں کی زندگیوں کو رولایا ہے حضور میں نے کتنوں کو تکلیف دیا ہے حبیبی اجمی بولے میں ان بات بتا کیا ہے کہنے لگا حضور بتا نہیں ایک بارہ سال کے بچے نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے حبیبی اجمی نے فرمایا مجھے جلدی سے بتا وہ بچہ کون ہے کہنے لگا سرکار یہ کل کی بات ہے میری بی بی کا برت ڈیٹھا میری بی بی نے کہا آج جتنے بھی تیرے دوست ہیں سب کی تعبت کر دو آج گھر پہ ناچ کی محفل ہوگی رخص و سرور کی محفل ہوگی میں نے سارے عباش میں نے سارے عباش چپوریوں کی تعبت کر دی دعوت میں سارے لوگ آنے والے تھے جب میں اپنے گھر پہ آیا تو میری بی بی نے مجھ سے کہا میرے شوہر دعوت تو ہو گئی ہے لیکن گھر میں کھانے کا سازو سمان نہیں ہے دعوت میں کھانے کھاڑ کھلائے جائیں گے دعوت میں شراب پلائی جائیں گی میری بی بی نے ایک لشت بنا کر کہ مجھے تھما دیا اور تھما کر کے میری بی بی نے مجھ سے کہا بزار جا اور یہ سارا سمان خرید کے لیا حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا حضور میں سارا سمان خرید کر کے لینے تیار ہو گیا میں نے بزار میں گیا میں نے بیوی کی فہرشت کے مطابق سارا سمان خرید لیا خریدنے کے بعد سرکار میں نے ایک پوٹلی بنا لی اور پوٹلی میں نے بزار میں رکھی مجھے ایک مزدور کی دلاش تھی کہ کوئی مزدور میری پوٹلی اٹھائے اور میرے گھر تک لے جائے جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا مجھے ایک بارہ سال کا بچہ نظر آیا نگاہیں جھکی ہوئی ہیں چہرے پہ حسن کی برسات ہے میں آگے بڑھا میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو یہ بارہ سال کا بچہ بولا میں مزدور ہوں میں بڑے قریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں میری بوڑی ماں آخ دھوکی ہے میری بوڑی ماں فاقے سے گھر میں بیٹھی ہے مجھے مزدوری کر کے کچھ لے کر کے جانا ہے تاکہ میری ماں کھانا کھا سکے میں نے کہا بیٹا میری پوٹلی اٹھا کر کے میرے گھر تک لے چل میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا بچہ راضی ہو گیا تین دینار مزدوری بچے سے میں نے تیہ کر لی اللہ اللہ کتنی مزدوری تیہ کر لی تین دینار زور سے بولے میرے بھائیو تین دینار بچے کی عمر کم تھی وزن زیادہ تھا میں نے جب بوٹلی رکھ بھائی نا سر پہ تو بچہ کا قدم کانپنے لگا بچے پسینے میں نہا گیا بچے کا سانس پھولنے لگا لیکن میں بے رحم تھا حبیب اجمی سے بولتا حضور مجھے تو بچے پر رحم ہی نہیں آیا بچہ کانپ تو وہاں چل رہا تھا بچے کا سانس پھول گیا بچہ ماں کے خاطر کر رہا تھا ماں کی غربت بچے سے دیکھی نہ گئی بچہ چلتے چلتے بستی سے گزرا زہر کا وقت ہو گیا مسجد میں زہر کی آزان ہو رہی تھی بچے کے کان میں آزان کی آباز آئی پوٹلی زمین پر رکھ دی میں نے کہا بیٹا کیا تھک گیا بچے نے جواب دیا تھکا نہیں ہو آزان ہو رہی ہے پہلے نماز ادا کروں گا بعد میں تیرا کام کروں گا سبحان اللہ نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکے علا حضرت فیضانی علا حضرت مفتیق الفام رضا صاحب قبلہ غلماء اہل سنت سبحان اللہ پہلے نماز ادا کروں گا بعد میں تیرا کام کروں گا سبحان اللہ میں نے کہا اگر میں نماز نہ پڑھنے دوں تو حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا میں نے بچے سے کہا نماز نہ پڑھنے دوں تو بچے نے کہا اگر نہ پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا اگر مجھے نماز نہ پڑھنے دے گا چونکہ یہ تو ظالم آدمی تھا شرابی تھا ڈاکو تھا اسے نمازوں کی کیا ملے گا بچے نے کہا اگر نہ پڑھنے دے گا تو تجھے کیا ملے گا حبیبِ عجمی سے کہتا میں نے بچے سے کہا بیٹا اگر پڑھنے دوں گا تو کیا ملے گا نہ پڑھنے دوں گا تو تُو کہتا کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا لیکن پڑھنے دیا تو کیا ملے گا بچے نے کہا میری تین دینار کی مزدوری تیہ ہوئی ہے تو ایک دینار کم دے دینا مگر نماز کی اجازت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 اے جلسے میں آنے والوں سبق حاصل کرو ایمان اگر مضبوط ہو دنیا کو ٹھوکر مار کر نماز نہیں چھوڑو گئے آج ہم ایک ایک سکے کے خاطر جھونٹ بول جایا کرتے ہیں کوئی کام نہ بھی ہو تو نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں حبیبِ عجمی سے کہتا مجھے بچے کی یہ بات بھا گئی بچے کا یہ جملہ دل پہ اثر کر گیا میں تھا تو ظالیم مگر بچے کا جملہ میرے دل کو نرم کر گیا کہنے لگا بچے ایک دینار کم دے دی میں نے بچے سے کہا بیٹا روزانہ تین دینار کما کے لے کے جاتے ہو آج دو دینار لے کے جاؤ گے تیری ماں حساب لے گی تو جواب کیا دوگے آپ کی سب کی اولادیں ہوں گی زیادہ تر لوگوں کی اولادیں ہوں گی اولادوں والوں سنو میری ماں بہنوں آپ بھی سنو درہا ان جملوں کو آج تمہارے بچے گھروں میں لاتے ان سے پوچھتے نہیں کہاں سے لائے ہو کیسا لائے ہو کہنے لگا میری ماں حساب لیتی ہے میری مزدوری کا مگر مزدوری کا حساب بعد میں لیتی ہے اس سے پہلے ایک حساب اور لیتی ہے سبحان اللہ آپ لوگوں کی خاص طبق جو کہنے لگا میری ماں مزدوری کے پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے ایک حساب اور لیتی ہے حبیبِ عجمی سے کہنے لگا میں نے بچے سے پوچھا بیٹا وہ حساب کونسا ہے کہاں میری ماں یہ کہتی ہے یہ مزدوری کا پیسہ بعد میں دینا پہلے نمازوں کا حساب دے کہاں کہاں پڑھ کے آیا ہے سبحان اللہ پتہ زہر کہاں پڑا ہے اثر کہاں پڑا ہے مغرب کہاں پڑا ہے اگر میری ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو میری ماں میری مزدوری کا پیسہ قبول نہیں کرتی کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہو اس پیچے کو استعمال میں نہیں لاؤں گی سبحان اللہ بہت خورت ہے جو پیسہ نماز چھوڑ کے کمایا گیا ہوگا اس سے کھانا نہیں کھاؤں گی اگر دو دینار بھی لے کے جاؤں گا نماز پڑھ کے جاؤں گا تو میری ماں مجھے گلے سے لگا لے گا بہت شبیل کہنے لگا بچے کے یہ جملے اتنے اچھے لگے اتنے اچھے لگے کہ بچے کی بات ہے دل میں گھر گھر گئی میں نے کہا بیٹا جا نماز پڑھ لے اور تیری مزدوری بھی تجھے پوری دے دی جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ جاؤ نماز پڑھ لو تو میں تمہاری مزدوری پوری دے دی جائے بچہ نماز پڑھنے کے لئے گیا سب اس سے پہلا مزدد ہے جو نمازی نکلا وہ میرا مزدور بچہ تھا نماز پڑھ کے مسئلہ سنے میں نے کہا بیٹا اتنی جلدی کیسے آگئے ابھی تو کوئی نمازی نکلا نہیں بچے نے کہا میں نے صرف فرض نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ دو سنت دو نفل رہ گئے ہیں زہر میں فرض کے بعد چار رکعت رہ جاتی ہے نا میں تیرا مزدور بھی تو ہوں تجھے تکلیف ہوئی تو روزی حرام ہو جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ سنت اور نفل گھر پہ پڑھا جا سکتا ہے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں اور سنت اور نفل گھر میں پڑھا جا سکتا ہے کہنے لگا یہ بات تو بچے کی دل میں گھر گر گئی میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ کس مدرسے میں پڑھے ہو تو کہنے لگا بچہ رو کر ارے مدرسے میں پڑھنے کا موقع ہی کہاں ملا ہوش سمالا تو بزاروں میں مزدوریاں کرنے لگے امیروں کے گھر کے چکر لگانے لگے ارے جب عیشہ کی نماز ہو جاتی ہے سارا بغداد سو جاتا ہے تو میری ماں مجھے دین کا مسئلہ پڑھاتی ہے سبان اللہ سبان اللہ میری ماں میرا مدرسہ ہے میری ماں میرا استاد ہے ارے جب شادیاں کرو تو مالدار لڑکی نہ دیکھو دیندار لڑکی دیکھو اشک وہوہ وہوہ سبان اللہ تاکہ تیری ہونے والی نسلوں کو تیری بیوی دیندار بنا دے ارے ان بچوں کو خاموش کر رہے ہیں یار زرہ یہاں سے الگ ادھر پوچھا دو سائیڈ میں پوچھا دو انہیں خاموش کر رہے ہیں بیٹے خاموش ہے جاؤ تبا جو کہنا بڑی اچھی تقریح سننی یہ خود ہے اتنا چھاپ سننی اتنا چھار مجھ میں میں نہیں سنا جاتا میں بھی بہت دل سے بول رہا ہوں کہنے لگا میری ماں نے مجھے سکھائے کہنے لگا بچے سے اتنی محبت ہو گئی دل چاہتا تھا اسے پیر بنا لوں میں اس کا مرید ہو جاؤں اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں بارہ سال کے نہیں اس ڈھکیت کو اس شرابی کو چند لامحے میں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا رنگ ڈالا ہمارا نوجوانی میں رنگ میں رنگ تا انیس سابری کی خبالی لگا گا اور جھوم کے کہہ گا مجھے چڑ گیا چشتی رنگ فجر کی نماز نہ پڑی تجھے چشتی رنگ چل گیا جھومتے جی جی بیچ زکاة دیا نہیں تجھے چشتی رنگ چل گیا تیرے گھر کی بیٹی ہیں جنس پین کے پردہ گھوم نہیں تجھے چشتی رنگ چل گیا تجھے بران چل گیا بران چشتی رنگ نہیں چلا تجھے بران چلا بران چشتی رنگ چلتا تو تیری بچیاں تیری بچیاں ہجاب میں ہوتی تجھے چشتی رنگ چلتا تیری نمازیں ٹیم پہ ہوتی تجھے چشتی رنگ چلتا زکاة دیا کرتا تجھے چشتی رنگ چلتا جھوٹ نہ بولتا تجھے چشتی رنگ چلتا علماء سے محبت کرتا تجھے چشتی رنگ چلتا یوٹیوب پہ فلمیں نہ دیکھتا تجھا چشتی رنگ چڑھتا تو خدا کی قسام سارے زمانے میں تیری وحوہ ہو رہی ہوتے ہیں بے شک بے شک بے شک حق ہے سبحان بہت یہ چشتی رنگ ہے ہاں یہاں اس بارہ سال کے بچے کا رنگ چڑھ گیا کہنے لگا بیٹا اب ذرا محبت سے سننا دے رہو ایک بھی جملہ میرا دروپ نہ ہو بیٹا یہ پوٹلی ہمارے ہی سر پر رکھا دو اور ہم ہی لے چلتے ہیں ہمارا گھر آ جائے گا تو تمہیں تمہاری مزدوری دے دی جائے گی جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبوت کی تکلیف بے شک بے شک بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا بچے سے محبت ہو گئی کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے میرا دشمن مجھے جینی کی دعا دیتا ہے بے شک بے شک کہنے لگا بچے ثابت خان شاروخ خان صاحب یہ تین ہزار روپے دادہ دانی کی جانب سے یہ دے رہے ہیں مدرسے کے لئے وہ تاؤ کی جانب سے بھی دو ہزار اور دے دیتے تین لوگ ہو گئے نا ہاں دے دو نا یار دو ہزار تین لوگ ہو گئے کم پڑھیں گے تین ہی ہیں تو پھر جائیے اللہ سلامت رکھے برکتیں عطا فرمائے تین لوگوں کی طرف سے تین ہزار مگر انہیں دو لاکھ کر کے میں بعد میں بولوں گا اس لیے کہ میرا جو تاؤ ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بلکل بلکل آپ اب قاری صاحب کو دیجئے گا مجھے بلکل ڈشٹپ نہ کیجئے گا بچے سے کہا بیٹے سائیکل مجھے دے منع کر رہا ہوں نا مجھے نہ دو لاکھ کر کے انہیں دو لاکھ کر کے یہ بات صحیح ہے آپ کی کوئی کمی نہیں ہے میری کوئی کمی نہیں ہے قاری صاحب سے پوچھ لیجئے بھائی میری کوئی کمی نہیں ہے بچے نے کہا پوٹلی تیرے سر پہ نہیں رکھوں گا میری ماں نے کہا ہے بیٹا جو کرنا نہیں اس کی عجرت لینا دے جو کرنا نہیں سنے سنے جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لینا نہیں چاہتا کہ تین دینار کی مزدوری لوں تو پوٹلی تو ہمیں لے کے جائیں گے اور آج تو سوچ رہا کچھ نہ کرنا پڑا کچھ بھی حرام کیجئے گھر میں اگر بیٹھے بیٹھے ملتی رہے تو اس سے اچھی تو کوئی ہے یہی صحیح باری آج تو اسپطالوں میں سٹے لگا لی ہیں سٹے ڈاکٹر صاحب آ رہا چین چاہیں چیتے نہیں دینا میرا حصہ لگ رکھنا یہی باری بتا رہا ہوں الٹرا ساؤنڈ پہ کمیشن پشاپ کی چیک ان پہ خون کی چیک ان پہ خون کی ریکورڈ پہ کمیشن آپریشن پہ کمیشن شرم نہیں آگی ارے کب تک تھاؤ گے دلالیوں کا ان بچوں کو دلالیوں کا کھلاو گے خدا کی قسام تم بھولے ہو جاؤ گے یہ بچے تمہیں تھکے ہمارے انہیں سو کے ٹکڑے کھلاو مگر حلال کے کھلاو آج کمیشن نام کمیشن رکھ دیئے شراب کو بیئر کہنے لوگ جائید ہو جائیگی نہیں کمیشن بھی دلالی ہے کسی بھی طرح کی ہو سمجھنا ہے آپ دلالی ہے خبردار باز آو خدا کے لیے اپنی روزیوں کو حلال کا رکا ہے میری مانے کا بیٹے جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لے اگر چاہتا ہے کہ تین دینار لوں تو پورٹلی میرے سر پر رکھنا ہوگی رکھ دی کہنے لگا بچے کے سر پر میں نے پورٹلی رکھ دی اب بچے کے سر پر پورٹلی تھی وزن مجھے لگ رہا تھا میں کبھی دائیں تھا میں کبھی بائیں تھا میں کبھی آگے تھا میں کبھی پیچھے تھا بچہ چل رہا تھا میں دعا کر رہا تھا یا اللہ میرا گھر جلدی آجائے یا اللہ میرا گھر جلدی آجائے یا اللہ میرا گھر جلدی آجائے بے شک و عشق سبحان اللہ ایمان والے تو منو زمانہ تُس سے محبت کرے گا بے شک گھر آگیا بہت مختصر شوٹ میں گھر آگیا پورٹلی ردی بچہ بولا میرا تین دینار لہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں ارد کرتا میں نے بچے سے کہا بیٹا میرے پیسے ختم ہو گئے دینار ختم ہو گئے میں بیوی سلا کر کے ابھی دیتا ہوں پورٹلی اندر لے گیا بچہ دروازے پہ کھڑا رہا میں نے بیگم سے کہا بیگم تین دینار دو مزدور دروازے پہ کھڑا ہے بیگم تین دینار کھیلے سے نکال کے دینے لگی میں نے بچے کا قصہ سنا دیا کیا بتاؤں بیگم بچہ بڑا لا جواب ہے کیا بتاؤں بڑا نیک ہے جو آج کا مزدور ہے نا شرافت کا بادشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں کیسی تربیت پا کر آیا سبحان اللہ بیوی بولی شرابیوں کو گھر میں لاتا تھا جواریوں کو گھر میں لاتا تھا اللہ والا آیا تو دروازے پہ چھوڑایا ارے اسے گھر کے اندر لا اس کا قدم پڑے گا تو میرے گھر میں جھما جھم رحمت برسے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیشو کہنے لگا محبت تو مجھے بھی ہوئی گئی تھی بچے سے بیوی نے تو میرے دل کی بات چھن لی میں دروازے پہ آیا میں نے تین ڈینار دیئے میں نے کہا بیٹا آ آ آ آ میرے گھر میں چلو دوپیر کا کھانا تیار ہے دو لکھ میں کھا کے چلے جانا بس دو لکھ میں کھا کے نا بہانا تا کھلانے کا لیکن بلانا تا گھر کے اندر سنو گے تو ایمان تعدہ ہو جائے گا بچے نے منع کر دیا میں نہیں کھاؤں گا بارہ سال کے بچے نے منع کر دیا میں نہیں کھاؤں گا حبیبِ عجمی نے پوچھا کیوں منع کر دیا بچے نے تو کہتا حضور میں نے بچے سے پوچھا بیٹا کیوں نہیں کھائے گا بچے نے کہا گا روزہ دار ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا ارے تم رمضان کے روزے رکھنے تیار نہیں ہو یہ نفلی روزہ رکھ کے دھوپ میں تیز کی گرمی میں مزدوریاں کر رہا میں نے کہا بیٹا روزہ رمضان تو نہیں ہے بچے نے کہا ماں روزہ رکھتی تھی ماں کو دیکھ کے اپنی بھی عادت ہو گئی سبحان اللہ ماشاء میں نے بی بی سے کہا بی بی نہیں آئے گا روزہ دار ہے بی بی نے کہا مجھے تو چاہیے وہ آنا ہے گھر میں بہت لے آیا تو لچے لفنگوں کو اللہ والا آیا دروازے پہ نہیں چھوڑنا وہ تو لے کہا برکتیں آئیں گے سبحان اللہ اللہ والوں سے دوستی کرو قرآن میں تین دوستیوں کا ذکر ہے وَمَنِيَّتَ وَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے سمجھ رہے ہیں ہاں تین دوستیوں کا لے کہ آ اب ہوم منشتر کا حکم تھا تو لانا پڑتا بچے سے بولا بیٹا دوپہر کا نہیں کھاؤ گے روزہ ہو تو افطار کی دعوت قبول کرلو افطار کر کے چلے جانا بچے نے افطار کی دعوت قبول کرلی حبیبِ عجمی کی بارگاہ میں ارز کرتا حضور بچے نے افطار کی دعوت قبول کی تو ایسا لگتا تھا جیسے مجھے تخت و تاج مل گیا ہو سبحان اللہ بچہ گھر میں آیا میری بیوی کی نظر جب بچے پہ پڑی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی پلک نہیں مارتی تھی بہت دیر کے بعد پلک مار کے بولی کہ جتنوں کی دعوت کر کے آئے ہو سب کی منع کر دو میں نے کہا بیوی سے کیا پارٹی کینسل ہو گئی تو بیوی نے جواب دیا پارٹی کینسل نہیں ہے پارٹی ہوگی مگر دنیا دار کی نہیں ہوگی روزہ دار کی ہوگی نعرِ تکبیر نعرِ مسالات نعرِ غوصیت مسرقِ عالی حضرت فیثانِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت جشنِ دستار بندی مفتیق الفامرزہ صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی نے کہا پارٹی تو ہوگی مگر اب دنیا دار کی نہیں شرابی کی نہیں جواری کی نہیں سنتے باز کی نہیں آج پارٹی اس محمد الرسول اللہ کے مہمان کی ہوگی بے شک بے شک حق بچے کی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے شیر سنیے شیر سنیے یہ یہ انشاءت ہے تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے عظمتوں کا مزاج دیتا ہے جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے بے شک بے شک حق جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے کہنے لگا میں نے سب کی دعوت کینسل کر دی شام کو افتاری کا انتظام ہے روزہ دار بچہ میرے دسترخان پہ بیٹھا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میری تقریر میں اتنی جلدی ٹیم بھاگتا مجھے خود نہیں پتا چلتا میں سوچ کے بیٹھا تھا ایک گھنٹہ بولنا ہونلی اور ایک گھنٹہ تین منٹ بول لیا مجھے لگ رہا ہے کہ میری تقریر شروع ہوئی مگر زیادہ نہیں دس منٹ اور بول لوں کاری یوسف صاحب کی خواہش سارے علماء کی خواہش میں بولوں آپ کی بھی ہے کہ نہیں ہے کچھ تو سائیکل ہے لیتے رہو بولتا رہوں گا بلکل حسامت بھولنا دیکھو بھائی ہر بھولے ہرائی نہیں بھولے بھائی اتنا ہے دیکھو میرے بھائی خدا کی قسم میں با خدا یہ بات مزاق میں رہنے کی نہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تمہارے دلوں کو جانتا اللہ تمہارے مکانوں میں کتنی دولت اسے بھی جانتا تمہاری جیبوں میں کتنا اللہ اسے بھی جانتا بھائی اگر اللہ نے دیا ہے تو آج کنجوسی نہیں کرنا خدا کی قصف یاد دل کھول کے کرنا مدرسے کا تابو نہیں یہ سائیکل نہیں خرید ہوگا مدرسے کا تابو انتر ہوگا صحیح بات خدا کی قسم تمہارے ماں باپ اگر مرد ہیں نا تو ان کی بخشش کے لیے لے لو اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی درازگیہ عمر کے لیے لے لو خدا کی قسم جو علماء کی حوصلے جو علماء کی حوصلہ افضائی کرتا اس کے گھر میں اللہ کسی عالم کو پیدا کر دیتا اور جو کسی عالم کی مخالفت کرتا ہے دس نسلوں تک اللہ اس کے گھر میں کوئی عالم پیدا نہیں کرتا بے شک بے شک حق ہے